الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلا آلہ و اصحاب اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم اللہ کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم اللہ کا حمید مجید اللہم رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحللو قداتم من لسانی افقاو قولی رب زدنی علما اما بعد فاؤز باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ ذی نزل الفرقان على عبدهی لیکون للعالمین نظیرہ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اگرامی کے لیے درود و سلام خاتم الانبیاء سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس متحر پاکیدہ ذات اگرامی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دعا فرمائے اور چند لمحات آپ حضرات کو بھی محبت کے ساتھ دینے کی توفیق دعا فرمائے یہ پروگرام ترابی کتنے میں جہاں ختم ہوئی تھی ختم قرآن ساڑے دن اور اس کے بعد پھر کسی اور کا بیان تھا کہ نہیں تھا کاری خلیل ابراہیم خلیل کہی تھا بیان عبد الرمان صاحب پھر اچھا اچھا تو وقفہ ہوا ہے یعنی نا ان راتوں میں تو وقفہ ہونا ضروری ہے لیکن کاری صاحب تو ایسے غصے ہو رہے تھے جیسے بتا نہیں میلہ ٹوٹ گیا ہو یہ آپ کی لیٹ آجائے تو میلہ جم جائے گا انشاءاللہ اور جب آپ لوگ میں کرنٹ ہی نہیں ہے تو پھر مجھے کیا کہتے ہو تو کرنٹ لاؤنا یار اس کے لیٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بلکہ میری اور نظر کو بھی کر رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ خیر کرے گا یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی نے ہم پہ یہ احسان کیا اس کے احسان تو بہت ہیں لیکن یہ مہینہ عطا کرنا مالک کا بہت بڑا احسان ہے اور پھر اس کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن جیسی نعمت کو عطا کیا یہ یوں سمجھئے کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے یہ مہینہ اللہ نے عطا ہمیں اس لیے کیا تھا کہ ہم پرہیزگار بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تقوی شعار بن جائیں اور مالک سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اس مہینے کا مقصد جو ہے جو فلسفہ اللہ نے بیان کیا اسے ذرا سین میں رکھنا مالک کائنات نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں تقوی پرہیزگاری کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے تقوی اور پرہیزگاری اللہ کا جاری سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جرنے والا ہوں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہے یہ نہیں ہے کہ روضہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے روضہ رکھ لیا پرہیزگار ہے صبح سیری کھالی مغرب تک بڑی پرہیزگاری حتیٰ کہ فون آیا نا ٹیلی فون تو کہتے ہیں یار مغرب کے بعد بات کرنا روضہ کے بعد بات کریے ابھی نہیں میں کر سکتا اس لیے کہ اب میں جود بول سکتا روضہ میں ہونا میں جود بول سکتا اس کو یہ خدش ہے کہ روضہ میں میں نے جود بولا تو میرا روضہ چلا جائے گا لہذا مغرب کے بعد بات کرنا ٹھیک ہے جو تعالیٰ بھی مسجد میں تھا باہر نکل گیا وہاں جا کے باتیں کر رہا ہے پھر واپس آ جاتا ہے یہاں کہتا ہے جو اور نہیں بولوں گا وہاں جا کے بولے تاؤں خیر ہے وہاں جا کے کوئی بات نہیں حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں جو رب یہاں دیکھ رہا ہے وہاں بھی جو یہاں نگرانی کرتا ہے وہ وہاں بھی وہاں بھی نگرانی کرتا ہے اس لیے تمہارک نے فرمایا کہ تمہیں کسیر نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم رات دن اللہ سے دور ہو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یا ایوہا الانسان ماغرک ماغرک بھی ربک ایوہا الانسان ماغرک دین مالک نے فرمایا مالک نے فرمایا کہ سیر نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ چھو اس مالک سے دور ہے جس نے تجھے پیدا کیا جیسے جی کہا اس نے تجھے بنا دیا جب تو دنیا میں آ گیا تو یہ اب تمہیں چاہے کہ میں بڑا آلہ ہوں بڑا امدہ ہوں مالک نے جس طرح سجھے چاہا بنایا اور پھر اس نے تیری حفاظت کے لیے نگران بھی مقرر کر دیئے اور کاتبین بھی مقرر کراما کاتبین بھی مقرر کر دیئے جو ہر چیز کو لکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں آپ کی زبان سے بھی بات نکلے آپ کے ہاتھ کے حرکات اور سکنات ہوں آپ خوشی میں بولیں آپ غمی میں بولیں آپ نراضگی میں بولیں آپ سچ بولیں آپ جھوڑ بولیں ہر چیز رکھی جاتی ہے یہی وجہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا مالی حاضر کتاب لَا يُغَاتِرُوا سَحِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّهَا سَاحَاً یہ پنکھے رہنے لوں ورنہ یہ واجہ بھی آپ کا پاندھوں جائے گا اس کتاب کو کیا ہوا اس نے ساری چیزیں درج کر دی پلاہ چیز تو میں نے نہیں کہی تھی میں نے تو مذاب کی وجہ سے کیا تھا وہ بھی لکھا گیا جی ہاں ہر بات تحریر میں لائی جائے گی اور اس میں انسان انکار کر سکتا راہِ فرار اختیار کر سکتا نہیں کر سکتا یہ مالک نے آپ کو مہینہ دیا ہے آپ اپنی اصلاح کی لئے اور یہ اللہ سے جرنا اللہ کا خوف رکھنا پرہیزگار بننا قرآن دابت سکر دیتا ہے ایک دن کے لئے نہیں ایک مہینے کے لئے نہیں ایک سال کے لئے نہیں بلکہ کب تک یا ایوہ الذین آمنتا قرآہ حقہ تو قاتل وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتَمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا شکریہ آپ بھی آنا آگئے ہیں بیسے ہم شروع میں ہم نے مانگا تھا یارو ہم جیسے فقیروں کے ساتھ غصہ نہ کیا کرو یہ چوتھا پروگرام ہے آج کا یہ چوتھا پروگرام ہے پروگرام کر کے گاڑی بگھاتے ہیں ڈریونگ بھی خود کر کے آتے ہیں مولوی خلیل کو پھر بھی غصہ آ رہا ہے اللہ اس کو چھنڈا کرے آمین کہہ دو آمین کا کچھ ٹیکس نہیں یہ وہ آمین ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں اللہ تعالی مولوی خلیل صاحب ویسے خطیب آدمی جا ہوتا ہے نا وہاں دوترے ایک عبراہیم کی ہوتے دوترے عبراہیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ کہ اس کو پتنی کیا تکر ہے کہ یہ عبراہیم ضرور ہے یہ اللہ کی مرضی ہے ویسے عبراہیم اکیلہ ہی کافی ہوتا ہے پتہ ہے نا مسئلہ سمجھتے ہیں نا یا اللہ اس عبراہیم کو تھنڈا رکھتا ہے آمین کہہ دو درہ اور اس کا غصہ دیکھو اس کی پگڑی طرح ہوگی اس سے دیکھتا نہیں لگا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ان کی افادر فرمائے اور یہ جو شگرد ہمارے افضرمان صاحب ازرزر بھاگ رہے ہیں نا یہ اچھی بات نہیں ہے پتروں تھیاٹے شگرد بھی پات جانگی اگر آپ استادوں سے بھاگیں گے تو تمہارے شگرد بھی بھاگیں گی یہ دیر میں رکھیں استادوں کا احترام بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق نہ فرمائے اور اس کو بھی اچھا شگرد بنائے یہ آج آتی ہے غصے میں تھا اس کا اللہ تعالیٰ غصہ تھنڈا کرے درہا میں تھی اس کی محبت ہے سچی بات ہے مجھے اس کا پروگرام کا یاد ہی نہیں رہا جیتے آج ہوا ایک جگہ پہ پروگرام تھا اثر کی نماز پڑھ کے نہ میں جا کے لیتا سارا دن پروگراموں میں فجر سے لے کے شروع ہوتے تو اثر کی نماز کے بعد جا کے میں تھوڑا سا لیتا جب میری آنکھ کھلی نا تو ایک فون آیا شیکس اپ آپ کہاں پہنچیں میں نے کہاں کہاں پہنچنا تھا آپ اندازہ کریں رات بھی صرف تہری جا کے گھر میں ہم نے کی رات تہری طرف کی اور صبح کے پروگرام کے بیدے تھوڑا سا رام کی ہے پھر چال کر جائے وہ کہتے ہیں شیکس اپ آپ کو پتہ ہی نہیں پہل گئے کہاں نے مجھے بتا دو میں دی آ جاتا ہوں تو ہم نے گاڑی میں روزہ ارکتار کی خجوریں ہم نے رات نہیں ہم اس پروگرام میں پہنچے اس کو نمتانے کے بعد اسی وقت گاڑی میں بیٹھے سلمانیاں پہنچے وہاں صرف نماز پڑی درست دیا ہے اور ان کے پاس نہ میں نے کھانا کھایا نہ پانی یہاں کس کو کہاں پانی پلا تو یہ غصے ہو رہا ہے بہت میں چلاؤں با مجھے دیئے اس کی بہت اللہ تعالیٰ اس کا غصہ خیزہ کریں اور ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ امت دے توفیق دے کہ ہم چاہت باتیں کر لیں ویسے یہ آخری عشرہ جو ہے نا یہ ہم لوگوں نے نا ایسے یہ جی بھی یہ نصلا بنا دیا ہے کہ صرف تاک راتوں میں جاگا جائے تاک راتوں کا نہیں آخری عشرے پورے جاگنے کا مطلب ہے کیوں عدیس ہے جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا کہنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے سب کو جگاتے ہیں تاکہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اے اللہ اس بجلی والوں کو بھی ہدایت عطا فرما اور اس جنرنیٹر کو بھی صحیح رکھنا آپ کا قصور نہیں ہے اے لے دیسوں کے جنرنیٹر ہے یہ طرح میں آ رہا تھا نا راستے میں وہ شوز ملہ لگا ہوا ہے ان کی آواز اتنی اچھی آ رہی تو میں کہہ رہا تھا یار ہمارے مساجد کی سپیکر سے تو اس کا سپیکری ہے چھو یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب تقسیم ہے اور اگر دو چار جو ساتھی آ جاتے ہیں نا مسجد میں وہ احسان کرتے ہیں کہ ہم نے کاری خلیل کا پروگرام آخر تاکٹینڈ کی ہے وہ ہم لوگوں پہ احسان کرتے ہیں یارو ایسے نہیں کیا کرو محبت کیا کرو قیامت کے دن محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جو ہے نا یہ بابا جی کو کیا ہو گیا ان کا درست تو نہیں پہلے کرو ہمیں ایک دن کے لیے نہیں ڈرنا ایک سال کے لیے نہیں ڈرنا بلکہ کتنے عرشے کے لیے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آپ دنیا سے جائیں تو اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر موجود ہو جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو موت کا وقت قریب آیا رو رہے ہیں سائل نے سوال کیا ابو حریرہ کیا بات ہے اتنا کیوں روتے ہو جواب دیا اس وجہ سے روتا ہوں سفر طویل ہے ذات سفر قلیل ہے سفر طویل ہے لمبا سفر ہے لیکن ساتھ میں ذات سفر نہیں اور جان کے ابو حریرہ کی شخصیت کونسی شخصیت ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طابعی نے کتنی حدیثوں کو بیان کیا پانچ ہزار روایتیں بیان کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نور دراؤن کی شخصیت بلوٹ کرنا آج رو رہے ہیں ایک سائل نے آ کر کے سوال کیا ابو حریرہ روتے کیوں اور میں رون اس وجہ سے آتا ہے میں نے جتنی اللہ کے رسول کی باتیں سنیں آپ کا پرمان سنا کوشش کے مضاوت میں نے عمل کیا لیکن ایک ایسی حدیث میری آبوں کے سامنے آئی میں جتنے عمل نہیں کر سکا اس وجہ سے روتا ہوں عمل کیوں نہیں کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نور کے پاس طاقت نہیں تھے کہ ابو حریرہ کیوں رو رہے ہیں ہاں بتاتا ہوں فرمایا میرے بس میں یہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے کیوں بس میں نہیں فرمایا اس لیے کہ میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول نے اپنی نواز کی امیمہ بنت زینب کو اٹھایا نماز میں امیمہ بنت زینب کو اٹھایا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سہیدہ کرتے زمین پہ رکھ دیتے جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور آج روتا ہے اس وجہ سے ہوں اللہ نے مجھے نواسی عطا نہیں کی اگر مجھے بھی رب نواسی عطا کرتا میں بھی اسے اٹھا کر کے نمال پڑھ کے اللہ الرسول کی سنت پہ عمل کر لیتا مجھے اللہ نے نواسی نہیں دی اس وجہ سے روتا ہوں اتنی سنت کا پاباندہ آدمی نبی علیہ السلام کا اتنا اطاعت کرنے والا آدمی رو اتنی رہا ہے کہ فرمایا لمبا سفر ہے سفر کے لیے زیادہ سفر میں یہ ہے اللہ سے درنا ایک دن کے لیے ایک مہینے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہم پرہیزگار بن گئے جیسے ہی شام کو اعلان ہوتا ہے صبح عید ہے صبح کیا ہے پھر تو ہر طرف سے این ہو جاتا ہے ہر طرف سے وہ نے احتمام کیا جاتا ہے پہاشی کا پدماشی کا بغیرتی کا سب کچھ کرتا ہے پوچھو تو کون ہے کہ میرا نام دین محمد ہے میرا نام کیا ہے محمد دین ہے میں کون ہوں چراغ دین ہوں روسن دین ہوں نام کو تیرا بڑا اچھا دا لیکن تو نے تو دین کو برباد کر دی عید آئی یہ نہ سوچا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ عید کی رات کیا کرتے تھے پتہ ہے وہ لو عبادت کرتے تھے جو عید کی رات کو اللہ کی جات کے عبادت کرتا ہے کچھ بندے کا دل بودا نہیں اس کا دل بردہ نہیں ہوتا ہم عید کا چاند نظر آیا اسی وقت سے پھل تیاری کر لی جاتی ہے جو ہوتا ہے وہ انتعان کرتا ہے تو تقوی اس بات کا آپ کو پیغام نہیں دیتا روضہ آپ کو یہ پیغام نہیں دیتا روضہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ معلیت کے دروازے پہ آؤ اسے راضی کرو اور رسل اللہ کو راضی کرو اور پھر یہ عجیب باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں حضرت رمضان کے مہینے میں تو کوئی شکون ہی نہیں تھا نہ کوئی مسیقی نہ یہ نہ وہ اور یہ تینی والے مولوی ان کو اللہ حجیت تعاق برمائے انہوں نے عجیب فتوے چھوڑے کہ مسیقی روح کی غذا ہے کیا کہتے ہیں مسیقی روح کی غذا ہے روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے روح کی غذا کیا ہے اللہ کا ذکر ہے قرآن میں ہے اللہ بے ذکر اللہ اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے تکمہ اپنے بنوں کو شکون عطا کیجئے سکون کس سے ملتا ہے بولو یارو جھرو نہیں میرا ساتھ جرا شریک ہو جاؤ سکون کس سے ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کا نام لیتا ہوں سکون پلب ملتا ہے اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے سکون کس میں ہے بولو اللہ کے نام اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے غموں کی دھوک ہو یا پیر ہوایں تیز چلتی ہوں بس میرے آج آنے کو اللہ کا نام کافی ہے تپتی تپتی گرم گرم ریت پیلے جکے بولے بلانے حب جی ہزار و غم ملتانے کو اللہ کا نام کافی ہے اور یہ بات نوٹ کرنا یہی کریم کہتا ہے یہی راقیم کہتا ہے اور یہی ابراہیم کہتا ہے اور اپنے بگانے کو اللہ کا نام کافی ہے بھائیو یہ پنکھا باندی کر دو باند کر دو یہ پسینہ آئے گا تو اور کام تھی ہوگا انسان یہ مجھے پسینہ آنے ہر اپنے بگانے کو اللہ کا نام کافی ہے اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے اللہ کے ان دیوانوں کو اللہ کا نام کافی ہے اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے اپنے ذکر میں اپنے نام میں اور مادر کو ہمیشہ یاد رکھی ہے کبھی تنہائی میں اللہ تعالی کا نام دے کے دیکھئے تنہائی میں کبھی سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر جیسے الفات پڑھ کے دیکھئے بھائی میں آنے آپ کی مہربانی اللہ آپ کی محبت کو بہت حرم اور آپ کو کاری خلیر جیسی پگڑی یہ محبت ہے نا اللہ تعالی آپ سے پیار کرے کتنی اچھی ان کی تاڑی اور اوپر پگڑی اللہ آپ کا تیرا بھی گیسی بنا دی آمین کہہ دی آمین کہہ دیا کرو آمین اصل میں اختلاف میں ہم پڑ گئے جہاں ضرورت تھی وہاں بھی ہم نے آمین نہیں پڑی یار میں نے آمین نہیں کہنے اگر اونچی آمین کہہ دی تو میں اس کے ساتھ مل جاؤں آلہ کہ آمین ایسا مسئل ہے جس میں اختلاف نہیں ہے اور میں تو بھائیوں کو کہتا ہوں ہم کیمپرو جب امام اونچی پڑے آپ اونچی آمین کہہ دی امام چک ہو جائے آپ بھی چک ہو جائے اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں امام اونچی پڑے سورہ فاتحہ تو آمین سورہ فاتحہ کا حصہ ہے آمین سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کیوں کہ آمین کہیں گے تو آپ نے جو مانگا آپ کو ملے گا آپ نے جو مانگا آپ کو ملے گا حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول خدم کے ساتھ جا رہے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک صحابی کو سنا وہ دعائیں کر رہا ہے اور دیوار کے اندر ہے وہ اب جب اس نے دعائیں کی آپ سنتے رہے آپ نے فرمایا اگر دعا کے بعد اس نے آخر میں آمین کہ دیا نا تو اس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی اب فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے ایک صحابی وہاں سے آئے واپس آخر کے کیانے لگے اللہ کے بندے آپ اپنی دعا کے بعد آمین پر دو اپنی دعا کے بعد آمین کہ دو اس لیے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا اگر اس نے آخر میں آمین کہ دی اس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی لہذا دعا کرنے کے بعد اہدن اصطرات المستقیم یہ دعا یا کلمات جب بندہ کہتا اللہ جی مجھے صلات مستقیم والا رستہ عطا کر دے تو اللہ کیا فرماتے ہیں سہی مسلم کی روایت ہے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگ ہے نا اب میں اسے عطا کر دوں گا جب آپ نے مانگ دیا پھر آپ نے مانگ سراغ سراغ اللہ سراغ اللہ سراغ سراغ اللہ جی وہ راستہ دینا جس پہ تو نے انعام کیا انعام یا آفتہ لو کون سراغ 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 جب انعام مانگ رب ان کو عطا کر دیتا لیکن آمین کہنے آمین کہنے سے دیادہ اگر دعا کی جائے تو آمین کہا کرو دعا کی جائے آمین کہا کرو اور جب تم آمین پڑھتے ہو ملائکہ بھی آمین پڑھتے ہیں جب تم آمین کہتے ہو ملائکہ آمین کہتے ہیں یہ زیر میں رکھنا مالکہ کائنات نے بعد ایسی چیزیں ہمیں عطا کر دی ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں جانتے نہیں سوئتے نہیں مفت میں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ دیکھنا رمضان المبارک کا مہینہ آیا اللہ کے رسول سن کا فرمان ہم نے سنا کہ جس بندے نے صحیح بخاری کی روایت اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اللہ کو حاضر اللہ کو نگران اللہ کو جانتے ہوئے کہ میرا رب اس کا مجھے عجر عطا کرے گا بندے نے روزے رکھ لیے اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے من سام رمضان ایمان و ایت ساب غفر اللہ پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے پھر من حقام رمضان جس بندے رمضان کا قیام کیا اللہ کی نضا کے لیے رب اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا تیسرا بندہ من قام لیلہ تل قدری ایمان و اعتقاب جس نے لیلہ تل قدر کی راج کو پایا غور کرنا لیلہ تل قدر ہر بندے کی بات کی بات ہے ہر بندہ پا سکتا نہیں پا سکتا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کو لیلہ تل قدر کے سارے مہینے کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ پہلے معاف کیے جاتے ہیں دوترا رمضان کی راتوں کا قیام کرے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور چوتھی بات وہ بتانے لگا ہوں نہ مہینہ لگے گا نہ سال لگے گا نہ تلاش کرتے کرتے ساری رات لگے گی بلکہ آپ نے صبح فجر کی نماز میں آنے فجر کی نماز میں آنے کاریسہ جب نماز پڑھائیں گے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ